تو فائنلی یہاں پہ فرسٹ ویکنڈ کے وار میانین کپور نے پائل کو سچائی دکھا دیا ارمان ملیک اور کریتکا کے جس کی وجہ سے ان کے فین بہت ہی جیادہ گصے میں ہیں پائل کے فرینڈ کیونکہ ارمان ملیک اور جو کریتکا ہے ارمان ملیک کا جو ایموشنل ہی اٹیشمنٹ جو ہے اور جو فیجکلی اٹیشمنٹ ہے وہ موشلی کہیں نہ کہیں کریتکا سے زیادہ ہی ہیں پائل کے مقابلے جس کی وجہ سے فین بہت ہی جیادہ گصے میں ہیں یہاں پہ فینس جو ہے بیسک کریتکا نے مجاک ویہب میں کچھ ایسی باتیں کری ہے جس کی وجہ سے پائل کے فرینس کو بہت ہی جیادہ گصہ آیا ہوا ہے یہاں پہ کریتکا کسی سے ٹاویل مانگ رہی ہے تو وہاں پہ کسی نے بولا کہ تم کسی کی ٹاویل بھی یوز کر سکتی ہو ہم تو نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ کریتکا نے بولا ہے کہ میں تو کسی کے ہزبینڈ یوز کر لیا ہے تو یہ ٹاویل کیا چیز ہے یہاں پہ بہت ہی جیادہ پائل کو گصہ آیا ہے ان کے فرینس کو گصہ آیا ہے جس کی وجہ سے بہت ہی جیادہ ٹرول ہو رہے ہیں یہاں پہ ایک ایسی لیڈی کو بولایا گیا ہے جو ریستوں کے بارے میں جیادہ نولیج رکھتی ہیں تو آنیل کپور نے ان سے پوچھا کہ کیا آنے والے ٹائی میں جو پائل ہے وہ کریتکا اور ارمان ملک کو چھوڑ سکتی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ان لیڈیز نے بتایا کہ جو پائل ہے وہ ارمان ملک سے ایموشنلی اٹیچ ہے کیونکہ وہ ان کے فرسٹ وائف ہے اور فائننسلی بھی وہ ارمان ملک پہ ہی ڈپینڈ ہے جس کی وجہ سے وہ ارمان ملک کو نہیں چھوڑ سکتی ہیں اگر چھوڑنا ہوتا تو وہ پہلے ہی چھوڑ لیتی چھوڑ جاتی یہی پہ سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جو پائل ہے وہ کہیں کہیں پہ اپنے رشتوں کو لے کر دبا دیتی ہیں دب جاتی ہیں تاکہ جو ان تینوں کا رشتہ ہے وہ بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے پائل ملک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پلیز ایک پیس کمنٹ کر کے جرور بتائے گا اور یہ سو آپ لوگوں کو کیسے لگا ہے پلیز ایک کمنٹ کر کے جرور بتائیے ملتے ہیں ایسے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہمیں تب تک لئے با با